ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو وہ حسن خوبی چلا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو وہ حسن خوبی چلا رہا ہے کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے مثال دے دے کے خیر و شر کی وہ اپنی جانب بلا رہا ہے وہ مالک رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھنا رہا ہے امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھنا رہا ہے جو بادا اللہ حسے کیا تھا اسے تو ہم نے بھولا دیا ہے جو بادا اللہ حسے کیا تھا اسے تو ہم نے بھولا دیا ہے مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدا اپنا نبا رہا ہے مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ وعدا اپنا نبا رہا ہے ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے ہر ایک شے میں جلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو بغسن خوبی چلا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو بغسن خوبی چلا رہا ہے اسلام علیکم جلسا کہ میں نے آدھا کیا تھا آپ کو کبھی کنائیوٹے میں جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے تو آج مجھے ڈائم ملی یہاں پہ آئے اور سنورک بہت بہت شکریہ میں نے آپ ویڈیو میں آگے کھلکم کو دکھاؤں گا آپ انہوں نے اس ویڈیو کو بنانے میں ہیلپ کی اللہ ان کو جزائے خیر دے تو آپ کو اس کو میں باریکی سے دکھاتا ہوں ایک ایک چیز دکھاتا ہوں کوشش کرتے ہیں اگر اندر جانے کے لئے یہاں پہ جو فارس ہے جو اس کی دیکھ دیکھ کرتے ہیں اگر وہ تیار میں پھر اندر کی سین میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ بہت ہی خوبصورت مرشد ہے اس کی ایک ایک کاریری دیکھنے لائک ہے بلاش تک ویڈیو دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگی ہے بہت اچھا لگی ہے یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں آپ کو پسند آئے گا بلاش تک دیکھئے دیکھئے آپ یہ پیلر پر کتنی باریکی سے ڈیزائن بنی ہوئی ہے اور کچھ آجت بھی لکھی ہوئی ہے یہ دیکھئے اللہ اکبر لکھا ہوا ہے اور کتنی باریکی اور کتنی خوبصورت سے ہے اور یہ لکڑی کے تو ہیں نہیں یہ مگر پینٹنگ کی وجہ سے اور ڈیزائن کے وجہ سے دور سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید فنی شریف کہو ایک چیز مجھے اچھی لگی چاہے دیوار پر آجت لکھی ہو چاہے لکڑی پر لکھی ہو یا لکڑی کے فنی شر کی ڈیزائن ہو جنگلے ہو جیسے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں ان کا کام بہت باریکی سوئے بہت ہی نفاظت سے ہوئے یہ مجھے اچھا لگتا ہے ابھی آپ گلی دیکھئے کتنی اچھی ہے اوپر لکڑی کا کام ہوا ہے یہاں پہ کچھ دکانیں ہیں دکانیں بند پڑی ہیں شاید دو ہی ایک دکان چالوں ہیں جو سب بند ہیں دیکھئے آپ یہاں پہ کچھ گملے رکھے ہوئے ہیں مگر کی دیکھ رکھ صحیح نہیں ہوئی پیڑ کی تو کٹنگ بٹنگ صحیح نہیں نہیں تو اور خوصولت یہ لگ سکتا ہے یہ دیکھئے آپ سب سے اچھی چیز میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ آپ بورڈ پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ گیارہ ادھر ہے باقی ابھی دکھائیں گے آپ کو رائٹ سائیڈ میں ہے تھوڑا سا وہاں پہ بھی بورڈ لگے ہوئے ہیں یہ سب مسجد کا نام ہے یہ دیکھئے کتنے ٹوٹل ہیں چونتیس مسجد کا نام ہے یہاں پہ اور جتنی مسجد کا نام لکھا ہوا ہے یہ سب کی ڈیزائن چھوٹی چھوٹی آپ کو نیچے رکھی مل جائے اور یہ باہر کی سائیڈ ہے یہ مسجد کے اندر بھی جانا رہی ہے آپ کو بائیں سائیڈ میں یہ دیکھئے آپ کو جتنی مسجد ہے نا اگر آپ کو ڈھوڑنی ہے بورڈ پہ پڑھئے یہ پہلا مسجد کہاں پہ ہے تو اس میں ایک دھیان سے دیکھیں گے تو آپ کو لکھی ہوئی مل جائے گی نمبر لکھا ہوا آپ کو ملے گا کہ اس نمبر کی مسجد یہ ہے دیکھیں اسے ٹونٹی تری لکھا ہوا ہے بس ہاں یہ لگتا ہے بہت دن ہو گیا اس کو پینٹنگ کی ہوئے یہ کلر مٹنے لگا مگر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر پہ نمبر مل جائے گا آپ یہ پتہ لگا سکتے ہوں کہ یہ مسجد کے نام کیا ہے یہ مسجد کیسی ہے اور سب سے بڑی چیز یہ جو چونتیس مسجد ہے سب کے سم مدینہ منورہ کے اندر ہے تو آپ آسانی سے پتہ لگا سکتے ہیں آپ کو یہ کون سی مسجد ہے اور کس نام سے ہے اور کیسی ہے یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ہے اور یہ دیکھئے تھوڑا ہی سے آگے آپ جائیں گے تو یہاں پہ بھی ہے یہ ڈیزائن سب بنی ہوئی ہے مگر یہ ابھی جلدی جلدی پینٹنگ ہوئے یہاں پہ پینٹ کے ڈبے بھی پڑے ہوئے برس بھی ہے تو یہ اچھا لگتا ہے یہ ایک بھی نیا لگتا ہے آپ جتنا بڑا یہ موبائل میں شاید ویڈیو دیکھیں اتنے بڑی ہے نہیں یہ ڈیزائن یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہے زیادہ سے زیادہ ایک دیڑ پٹ کے اندر ہی اس کی لمبائی ہے مگر یہ ویڈیو میں تھوڑا سلم بھی آپ کو دیکھے گی یہ بہت خوصورت دیکھتی ہے اور اس کے لئے آپ کو اندر جانا بھی نہیں آپ مسجد کے بہن سائیڈ میں یہ رکھی ہوئے آپ آسان اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگی اور یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ مٹی کے بنا کے اوپر وہ دوپی ڈیزائن کر رکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ مکہ کی پہاڑے پہ رمضان کے ٹائم پہ جو روزہ کھننے کے ٹائم جو گولہ دیکھتے ہیں شاید اس کی ڈیزائن ہے مگر ڈکلین نہیں کہہ سکتا میری معلومات مجھے ایسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کچھ یہاں پہ پرانے امارت ہیں جو کلے ویلے ٹائپ ہیں اس کی سب ڈیزائن ہے اب معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھے صحیح سے جانکاری نہیں اور یہاں پہ میں دکھاتا ہوں آپ کو اس کے پیچھے ہی میزیم گیٹھے وہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد جو میں ہے تو یہ میزیم کے گیٹھ میں دیکھئے شرط یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اگر اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو اس کو پڑھئے باریکی سے یہاں موبائل نمبر فیکس نمبر ہے اور ٹیلی فون نمبر بھی ہے تو آپ اس میں اگر دیکھنا ہے جانا ہے تو یہ رابطہ کر سکتے اس موبائل نمبر سے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی سب سے بڑی شرط ہے پانچ آدمی ماشاء اللہ کمال کی کاریگری ہے اور بہت شکریہ یہ ہمارے ساتھ سنور علی ہیں انہوں نے وقت نکالا اور اس ویڈیوں کو بنانے میں انہوں نے مدد کی اللہ ان کو جزائے خیر عطا کرے ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے ہر ایک شے میں جھلک وہ اپنی ربوبیت کی دکھا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو وہ حسن خوبی چلا رہا ہے نظام اس کائنات کا جو وہ حسن خوبی چلا رہا ہے کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا کتاب تو اس کی پڑھ کے دیکھو ہے اس کو بندوں سے پیار کتنا مصال دے دے کے خیر و شرکی وہ اپنی جانب بولا رہا ہے مصال دے دے کے خیر و شرکی وہ اپنی جانب بولا رہا ہے وہ مالکِ رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا وہ مالکِ رزق ہر نفس ہے کسی کو رکھتا نہیں ہے بھوکا امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے امیر ہو یا غریب بندہ وہ ہر کسی کو کھلا رہا ہے جو بادہ اللہ حسے کیا تھا اسے تو ہم نے بھولا دیا ہے مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے وہ بادہ اپنا نبا رہا ہے مگر جو اس نے کیا تھا ہم سے ہاں دلاشت میں آپ کمیٹ کرتے جی بتانا جی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا اب میں آپ کو اس کا ایڈریز بتاتا ہوں آپ طریق ملی فہد ائرپورٹ کی طرف سے آ رہے ہیں شمال کی طرف سے اور جنوب کی طرف بلد کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہی آپ دوار فلک کراس کریں گے مستصفہ ایرپان سے پہلے آپ کو رائٹ سائیڈ میں آئے گئی ایک اسٹی جس کا نام ہے ریحانہ الجزیرہ اس پہ رائٹ ماریں گے پس دو سو میٹر ڈیڑھ سو میٹر کے بعد رائٹ سائیڈ میں یہ مسجد ہے اگر آپ آتے ہیں یہاں آپ آئیے دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا اللہ حافظ دعا ہم یاد رکھے گا بائے بائے